جی جناب السلام علیکم میرا نام احمد رحمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اس وقت ہم جناب کینٹ سٹیشن پہ موجود ہیں کینٹ سٹیشن پہ ہم کوئی سفر کا ارادہ لے کے یہاں پر نہیں آئے بلکہ لوگوں کی پریشانیاں ہمیں یہاں لے کر آئی ہیں لوگوں کا غم و غصہ لوگوں کی عذیت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے جو ریلوے کے مسافر ہیں وہ اس وقت انتہائی عذیت میں ہیں انتہائی مشکلات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں آج کچھ دیر کی بارش ہوئی اور اس کے بعد جمپیر کا جو ایریا ہے وہاں پر جو کہ جمپیر اور میٹنگ اسٹیشن کے درمیان کا جو ایریا ہے وہاں کا ریلوے ٹریک وہ جو ہے وہ متاثر ہوا اور وہ ایسے متاثر ہوا کہ بلوچستان سے آنے والا پانی جو ہے اس میں جو ہے وہ ٹریک کا کچھ حصہ بہ گیا یعنی کہ جو انتظامیاں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی چار سے پانچ فٹ کا حصہ ہے جو کہ ڈیمیج ہوا ہے اس پانی سے جس کے مرمتی کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن مرمتی کام شروع کرنے کے دعوے تو کر دیا گیا ہے لیکن کب ختم ہوگا کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے انتظامیاں کی جانب سے کہ اس میں دو سے دھائی گھنٹے لگ سکتے ہیں لیکن یہ حتمی نہیں ہے آئیں آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں لوگوں کی حالت دکھاتے ہیں کہ لوگ کتنی زیادہ پریشانی میں یہ فیملیز کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ جو سفر کرنا چاہ رہے تھے یہ کوئی ایک ٹرین کے مسافر نہیں ہے کہ جی صرف ایک ٹرین کے مسافر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو یہ شور بھی سنائی دے رہا ہوگا یہ لوگ جو ہے وہ اس وقت کافی جو ہے وہ غصے میں بھی ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کم از کم جو ہے وہ سفر کر رہے گی یہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم ان کو سفری سہولیات نہیں اگر فراہم کی جارہی تو کیا تو ان کا ٹکٹ کے پیسے واپس کر دیے جائیں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنے زیادہ جو ہے وہ پریشان اور عذیت کا شکار ہیں اچھا صرف یہاں نہیں ہے کہ صرف کینٹ اسٹیشن پر یہ سرودیال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کراچی سے پنجاب جانے والی تمام ٹرینیں جو ہے وہ اس وقت موطل کر دی گئی ہیں چاہے وہ علامہ اقبال ایکسپریس ہو وہ جمپیر اسٹیشن پر کھڑی ہے اسی طرح مہران ایکسپریس ہے اور کراکروم ہے وہ جنگ شاہی کے مقام پر کھڑی کر دی گئی ہے کراچی ایکسپریس ہے جو کہ دھابیجی کے مقام پر کھڑی ہے اسی طرح بہاودین زکریہ بھی اور پارک بزنس بھی بن قاسم اسٹیشن پر ہیں تیز گام جو ہے وہ لانڈی اسٹیشن پر جبکہ بولانڈ ڈرگ روڈ اسٹیشن پر جو ہے وہ کھڑی ہے اسی طرح سرسیہ ٹرین گرین لائن ملت اور فرید ایکسپریس جو ہے اس کے مسافر کینٹ اسٹیشن پر ہیں کیونکہ وہ ٹرینز جو ہے وہ کینٹ اسٹیشن پر روکی گئی ہیں تو اتنی زیادہ یہ ٹرینز ہیں جو کہ اس وقت تمام طرح جو ہے وہ روک لی گئی ہیں کہ جب تک وہ پٹری جو ہے وہ وہاں پر اس پر مرمتی کام جو ہے وہ نہیں مکمل ہو جاتا تب تک یہ نہیں چلائی جائیں گی لیکن لوگ کے ساتھ تک پریشان ہے یہ ہم بات کرتے ہیں بھائی کب سے آئے ہوئے ہیں کونسی ٹرینز سے آپ کو سفر کرنا تھا کتنے بجے چلتی ہے خیبر میں دس بجے اور ابھی کتنا کوئی جواب ہوا مل ہے کیا ہوا ہے صبح چہ وزی چلی گی گاڑی ہے فرید ایسپریس سے کونسی ہے کب سے جو ہے وہ آپ یہاں پر ہیں کتنے کتنا وقت جو ہے وہ آپ کا گزریہ یہاں پر انتظار کرتے ہوئے کہ ٹرین چل جائے سر جی بات یہ عوام بہت مسکین گریب ہے اس میں حکومت کا دوست نہیں ہے نیچے عملے کا دوست ہے اگر کوئی خرابی ہے گاڑی میں تو بڑا افسرانکین کو مطمئن کریں کہ بھائی جان گاڑی خراب ہے یہ آگے گاڑی خراب ہو گئی ہے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں چھے چھے مہینے کے سال سال کے ان کے ساتھ بڑا آدمی تو برداس کر رہا ہے لیکن عوام کے ان کو مطمئن کرو بڑا افسر آوے چھوٹے افسر آتے ہیں ادھر گو جاتا کوئی در گو جاتا ہے کیا کرے آدمی اچھا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنے بجے ٹرین چلے بٹایا جا رہا ہے یہ گرے چھے گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی لگ سکتے ہیں دس بھی لیکن ایک افسران کے ہمارے سامنے تو آئے ہمیں مطمئن کرے کہ بھائی تم کھانا لیاؤ خوٹے سے لگے کھانا کھاؤ ہم تمہارے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے یہ کومنٹری بھی ابھی شروع ہوئی ہے یہ ایناؤنسمنٹ اس سے پہلے تو نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ابھی حکومت ہوگا اس میں کوئی دوست نہیں ہے نایمران کھانا نواز سری میں ستر عزداری وگرہ کوئی بھی نہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ ستر عزدار میں بتائیے گا سر یہ اللہوسمنٹ اب ہوا ہے عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ جب ٹریک خراب ہو گیا تو ان لوگ کو چاہیتا کہ بتانا تھا پھلے اتنے لوگ چھوٹ چھوٹے بچے بیزار ہوئے بیٹھے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے ہو گئے انہوں کو اس طریقے سے بھی بیٹھے ہوئے ٹریک خراب ہے تو عوام کو بتانا چاہیے انہوں کو اللہوسمنٹ اب کر رہے ہیں عوام نے شو شرابہ کیا تو اور ویٹنگ روم کے اندر وی آئی پی مومنٹ کے لیے وی آئی پی روم کھولے جاتے ہیں عوام کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں عوام کہا جائیں گے کیڑے مکوڑوں کے اندر میں جو ہے نا آپ کو یہ دکھاتا بھی ہوں کہ اس وقت لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں فیملیز جو ہے وہ کیسی بیٹھی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں کتنے پریشانی کی عالم میں یہ پوری پوری فیملیز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ ٹرین ہے بابا ایکسپریس بابا فرید ایکسپریس یہ بھی آہ وہ جو ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے اور اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ یہ اتر پا رہے ہیں یہ صرف جو ہے وہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ روک بھی جو ہے وہ کافی اعتجاج کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں لوگ کی سب تک پریشان ہے آپ یہ دیکھیں ذرا کتنے بجے آپ یہاں پر آئے تھے ہم نے ہم کو کم سے کم تین گھنٹے ہو گئے سات سات بجے کے آئے ہیں دس بجے کا ٹائم کا گاڑی کا خیبر میل کا ٹھیک ہے نا سبہ دس بجے کا ٹائم تھا تین گھنٹے پہلے آئے ہیں ابھی دیکھ لو کتنے گھنٹے آپ نے اپنی زندگی میں ٹرین میں کتنی دفعہ سفر گیا ہے میں نے تو کم سے کم پندرہ سال سے کر رہے ہیں سب آچھا ہمیشہ یہی صورتحال ہوتی ہے یا کبھی پریشانیاں ہوتی زیادہ پریشانیاں ہوتی گھر پہنچے روانہ ہو یہاں سے لیکن انتظار کر رہے ہیں کب سے لے کے نکلے ہو بچے کو بھائی یہ ہم ادھر سے آٹھ نو بجے سے پیٹھے ہیں ملک چار پانچ گھنٹے تمہیں انتظار کرتے ہو گئے ہاں کرتے رہے ہیں انتظار کوئی کسی نے بتایا کہ ٹرین کتنے بجے چلے گی کیا ہوگا کچھ بتایا کبھی بولتے ہیں آج ہے کہ آج ہے کہ بھائی ہم بھی انتظار میں پیٹھے ہیں بس آج دیکھیں ٹرین کی بھی آپ کو ہم حالت دکھاتے ہیں یہ ٹرین میں کیسے مسافر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بچارے اور انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرین چلے تو کم از کم ان کا وقت گزرے بھائی کب سے بیٹھے ہوئے ٹرین میں تقریبا سات بجے سے بیٹھے ہیں ہم پریشان ہیں بہت زیادہ اور چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے وہ اگر ان کو کچھ ہو گیا پانی کی وجہ سے جا کوئی مسئلہ مسائل تو سرکار ذمہ دار ہوگی اچھا حبز بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ کراچی میں بارش کا موسم ہے حبز بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے ایسے میں لوگوں کا اس طرح بیٹھنا انتظار کرنا وہ ان کو مزید عذیت میں مبتلا کر رہا ہے آپ دیکھیں یہ تمام لوگ اس وقت جو ہے وہ کینٹی سیشن بھرا ہوا ہے لوگوں سے لوگ جو ہے وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ بس کسی طرح یہ ٹریک جو ہے وہ صحیح ہو درست ہو اور اس کے بعد وہ اپنی منجلوں کی جانب جائے وہ روانہ ہوں کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہے آپ دیے دیکھیں کس طرح جو ہے وہ لوگ اپنا وقت گزار رہے ہیں بھائی کب سے آئے تھے یہاں پہ چھ بجے شام چھ بجے آئے تھے چھ بجے سیٹی پہ آئے تھے اس کے بعد ابھی آٹھ بجے سے یہاں پہ رکی ہوئی ہے کتنی دفعہ ٹرین میں سفر کیا ہے ماضی میں تقریباً دس بارہ دفعہ کر لیا ہے ہر دفعہ لیٹ ہوتی ہے ہر دفعہ یہ ہوتا ہے یا کبھی اچھی بھی ملی ہے نہیں کبھی اچھی ملی ہے اس دفعہ زیادہ لیٹ ہے اسے انتظار کر رہے ہو یہ تقریباً ساتھ بجے یہ در آئی ہے اور ابھی تک کوئی پروگرام نہیں ہے جانے آپ لوگ ساتھ بجے کے آئے ہیں یہ ساتھ بجے کے آئے ہیں کیا کیسے وقت گزار رہے ہو کیونکہ یہ کوفت ہو جاتی ہے گرمی ہے بیٹھے ہیں سیٹ کو کوئی کیا کریں ہمیں جاتے ہیں ہمیں گلتی سے آگے ہیں ہمیں بس تو بگا جاتے ہیں ہمیشہ بس میں کہیں مازی میں جاتے ہیں ایدہ موقع کا جہاں تین میں جا رہے ہیں آج یہی واقع ہے اسی وقت میں جاتے ہیں آئندہ تو نہیں جائیں گے مجھے لگ رہا ہے آئندہ تو ہم گلتی بھی نہیں کریں گے پہلے بھی نہیں جاتے ہیں اسی کی وجہ سے آج بھی آگے میں چلو کوئی مسئلہ نہیں آئی پہلے دی اب جتے لوگ بھولتے ہیں تکرین خراب اور پٹی خراب ہو گئی ہے کہ پہلے بیسے لیڈے کار دی سی تو بس تو بھی گیٹی آتا ہے ہاں چاہی آتا ہے لوگ ترجی دے رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میں سفر کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا بنسبتر ٹرین کی آئے بھائی کرایا بڑ چکا ہے بس کا اس لئے ٹرین میں آئے تھے اس لئے ٹرین میں آئے تھے ٹرین میں کتنی دفعہ ماضی میں سفر کیا ہے ماضی میں تو بہت ہوا سفر کیا ہے اور اچھا کیا حال ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کئی نہ گئی لیت کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی وجہ بن جاتی تو ہمیشہ تو نہیں ہوا ایک لئے کنٹرول کرنا چاہے بس والوں نے اتنا کرایا کیا ہوا کیوں کیا ہوا ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے ٹرین کے بجائے آپ لوگ اس میں سفر کر لیتے ہیں اس بلکل اس وقت جو ہے وہ لوگ کس پریشانی میں ہیں عذیت میں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ اس وقت اسٹیشن پہ جگہ چلنے کی یا گزرنے کی نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے بس وقت گزار رہے ہیں اپنا بھائی کب سے انتظار کر رہے ہیں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہمیں چار گھنٹے ہو گئے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ نے ہمدھار لیا آپ کھڑے ہوئے ہوں گے پہلے اب آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ ابھی تو نہیں آتی ٹرین نہیں بھائی ابھی نہیں آتی تکریبا بھو رہے ہیں آگے کام چل رہا ہے اس کے بعد آئے گا مازی میں کتنی دفعہ آپ نے ٹرین میں سفر کیا ہے مازی میں ہم نے بہت بار کیا ہے سفر لیکن اس بار ہمیں بہت خوری ہوئے ہیں نو بجے سے آئے ہوئے ہیں پہلے تو ٹکیٹ نہیں مل رہا تھا مازی میں کتنی دفعہ سفر گیا ٹرین میں یہ پہلے بار سفر کر رہا ہے وہ بھی خواری میں ہو رہا ہے ویسے تو بس میں جا رہا ہے وہاں تکریباً پچیس سو کرائے لگ رہا ہے پہلی بار ہم نے بولا چلو ساڑھے ساتھ سو اور بہتر بھر رہا ہے وہاں پچیس سو رب اٹکل لگ رہا ہے وہ خواری ہے یہ جو ہے پہلی بار ٹرین میں سفر کیا وہ بھی خواری میں اب کرو گے دوبارہ دوبارہ کہاں سے کریں گے کرنا پڑے گا کیونکہ وہ در پچیس سو کھون بھرے گا جتنا میں ٹائمنگ آئے گا کرنا پڑے گا کیا کریں مجبور ہے بندہ چلیں جی تو لوگ جی اتنے پریشان ہیں اور بسوں کے قرائے سے بھی اتنے پریشان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجموری میں ہمیں سفر کرنا پڑا ہے وہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں باقاعدہ ریلوے ٹریک پہ جو ہے وہ لوگ اس وقت لیڈ گئے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں ریلوے سٹیشن پر جو ہے وہ لوگ اس وقت لیڈ گئے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ وقت گزر جائے بس بچے بڑے سب اس وقت جو ہے وہ پریشان ہیں بھائی یہ دیکھیں باقاعدہ جو ہے وہ لوگ سو گئے ہیں صرف انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ بھائی کتنی 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 دیر ہو گئی کتنی دیر ہو گئی سار تقریباً ساڑھے سات بجے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گاڑی کوئی کچھ بھی نہیں فریض نے جانا تھا دس بجے بھی بارہ مجھنے والے فریض رکی ہوئی ہے اس کے بعد حیبر میں لے آنا تھا وہ بھی نہیں جا کوئی انفرمیشن کاؤنٹر پہ ہے کوئی آپ لوگ گئے ہو پوچھنے انفرمیشن کاؤنٹر پہ جو بھی جاتے ہیں وہ ہمیں گمہ دیتے ہیں بات تمیز ہے یہ تمام عملہ جو ہے ریلوے کا یہ بیکار اور نااہل ہے ہر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دوگے کہ بھائی ٹرین سے سفر کرنا چاہیے نہیں ٹرین کا پہلے ریلوے نظام بہتر ہونا چاہیے جو ہمارے وزیر آزم ہے شبیہ شریف صاحب ان سے ترہاست ہے کہ یہ میر بانی کریں ریلوے کا نظام بہتر کریں تاں کہ پبلک کو پریشانی نہ ہو پریشان نہ ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں عورتے ہیں لیڈیس ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے آٹھ بجے کا میں بیٹھوں ہزاروں لوگ ایسے پریشان ہیں کوئی بھی ذمہ دار آدمی یہاں کے کسی کی ہم دردی نہیں کر رہا الٹا لوٹ رہے ہیں چھین رہے ہیں بھائی لوگ جو ہے وہ حس سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں چناب تو ابھی اپنے لوگوں کی گفتگو سے نہیں کتنے عذیت میں کتنی پریشانی میں لوگ تھے بس وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ریلوے ٹریک جو ہے وہ درست کیا جائے کہاں تو یہ جا رہا ہے کہ چار سے پانچ فٹ گئی وہ ٹریک ہے جس کو درست کرنا ہے اور بلوتستان سے آنے والا بارش کا پانی نے اس ٹریک کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے جھمپیر کے پاس تو اس کو درست کرنے کی کوشش عملہ کہہ رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں دعویٰ کر رہا ہے بس ہو جائے تو کم از کم ان لوگوں کی اور جو دیگر جگہوں پر دیگر اسٹیشن پر ٹرین روکی گئی ہیں وہاں پر کم از کم لوگوں کو جو پریشانیاں ان کی وہ ختم ہو سکے تو اسی لیے ہم آپ کو یہ رپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہاں پر آئیں اور لوگوں کی پریشانیاں آپ کو بتائیں اور عالی حکام تک ان کی آواز پہنچائیں کہ کم از کم ریلوے کا نظام درست کیا جائے ریلوے کے نظام کے حوالے سے اپنے چیزیں بھی دیکھیں لوگ جو ماضی میں سفر کر چکے وہ خود یہ بولتے ہیں کہ جی اگر ریل کا سفر کر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ آئے دن ٹرینز جو ہیں وہ لیڈ بھی ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں تو لوگ مزید پریشان ہوتے ہیں تو جناب اگر آپ کو ویڈیو میری انفرومیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا لائک بھی کریے اور کمنٹ بھی کریے گا اللہ حافظ